لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا وعشد ان محمدًا عبدہو ورسوله صلوات اللہ وسلام علیہ وعلى آلہ وعلى اصحابی ومن اتدابیدی وستنہ بسنتی علی اومدین ما بعد الحمدللہ اللہ کی فضل و کرم سے دوبارہ اکیس میں دور علمیہ کا آغاز کیا جا رہا ہے اس سے پہلے دو دنوں تک جمعہ اور ہفتہ آپ نے اس کے تعلق سے شیخ محترم سے سماعت فرمایا آج اور کل دو دن انشاءاللہ مزید یہ دور علمیہ منعقد رہے گا اور جو باقی باتیں ہیں ان تمام باتوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں اور صلب صالحین کے اقوال کی روشنی میں آپ کے سامنے باتوں کو رکھیں گے موضوع میرے بھائیو بہت اہم ہے بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور ٹاپک یہ دور علمیہ کا کہ یہ منحج سلم میں سے نہیں ہے کون کون سی باتیں منحج سلم میں سے نہیں ہیں جن سے بچنا ہمارے لئے ضروری ہے انہی چند باتوں کا ذکر آپ لوگوں کے سامنے شیخ کر رہے ہیں مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے عقیدے کی صلاح ہو ہمارے منحج کی صلاح ہو ہم صلب صالحین کے منحج کو ان کے عقیدے کو اپنائیں جن کو اپنائے بغیر انسان کے لئے نجات ناممکن ہے تو الحمدللہ ہمارے لئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ شیخ محترم اس موضوع پر کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں اللہ رب العام نے آپ کو بڑا ہی بہترین انداز دے رکھا ہے عام فہم انداز میں عمام کے لئے سامین کے لئے علماء کے لئے سب کے لئے الحمدللہ بڑے اچھے انداز میں ساری باتوں کی وضاحت آپ کے سامنے کرتے ہیں تو ہم شیخ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں آپ لوگوں کا بھی خواتین کا بھی جو الحمدللہ اس پرگرام سے مسلسل فائدہ اٹھا رہے ہیں سارے لوگ اور شیخ کا بھی بہت بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں اور شیخ سے گزارش کرتے ہیں کہ شیخ اپنے موضوع کا آغاز فرمائے اور ہمیں مستفید فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے علم اضافہ فرمائے اور ہم جو کوئی سیکھیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کہ ہم سب کو توفیق دا امین جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صل اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال اللہ تبارک و تعالی واتبع سبيل من اناب اليه وقال جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنین نوليه ما تولى ونسله جهنم وسائت مصيرا وقال ربنا عز وجل والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهِ قابل احترام فضیلت الشیخ مختار مدنی حفظہ اللہ دیگر اہل علم میرے محترم دینی بھائیو اور قابل احترام مار بہنو لَيْسَ مِمْ مَنْحَجِ سَلَفْ یہ منحجِ سَلَفْ نہیں اس عنوان کے تحت پچھلے دو درسوں میں دو دنوں میں تقریباً پندرہ باتیں ہم نے دیکھی ہیں اور اس عنوان کا ان دروس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں صحیح منحج اور غلط منحج میں تمیز ہو جائے ہم جانے کہ وہ کون سا منحج ہے جس پر چل کر ایک انسان دین کو صحیح طور پر سمجھ پاتا ہے اور وہ کیا غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان قرآن اور سنت کا متعلق کرنے کے باوجود بھی گمراہ ہو جاتا ہے ایک انسان جس رنگ کا چشمہ پہنتا ہے ساری چیزیں اس کو اسی رنگ کی دکھائی دیتی ہیں اس لئے قومیں اور پچھلے دور میں بہت سارے فرقے گمراہ ہوئے اس لئے کہ انہوں نے ایک خاص ذہن سے قرآن سنت کا متعلق کیا ان کے پاس ان کے اپنے افکار اپنے اصول اپنے قواعد تھے ان کی بنیاد پر انہوں نے چیزوں کو صحیح اور غلط میں بانٹا اور نتیجہ یہ ہوا کہ بہت ساری وہ چیزیں جو صحیح نہیں تھی صحیح کے خانے میں آگئی اور بہت ساری چیزیں جو غلط تھی جن کو غلط ماننا چاہیئے تھا انہوں نے اس کو صحیح مان لیا صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح پیمانہ اگر انسان کے پاس صحیح نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ انسان کا نتیجہ تحقیق کے اعتبار سے ہو دین کو سمجھنے کے اعتبار سے ہو غلط نکلے گا دین کو سمجھنے کے اصول بھی صحیح ہونے چاہیے اور دین پر عمل کرنے کیلئے کچھ بنیادی چیزیں ہیں جن کا خاص احتمام ایک طالب علم کو ایک مسلمان کو کرنا چاہیے اگر ان چیزوں میں خلل واقع ہو جائے اس کے بقیہ دین میں بھی خلل واقع ہوتا ہے لہذا جس راستے پر چل کر ایک انسان اپنے دین کو سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اس راستے کو منحج کہتے ہیں اس منحج کا صحیح ہونا ضروری ہے اگر منحج صحیح نہ ہو تو انسان کا عقیدہ بھی بگڑ سکتا ہے اگر منحج صحیح نہ ہو تو ایک انسان نصوص کا انکار بھی کر سکتا ہے ان کی غلط تعویل کر سکتا ہے آپ دیکھیں گے کہ منحج ہی کا بگاڑ ہے جس کی وجہ سے اتنے سارے فرقے بنے کسی فرقے نے خواب کو الہام کو خود ایک دلیل بنایا ہے صوفیہ خواب میں کوئی چیز آگئی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دیے خواب میں اس کے گمان میں اور کوئی حکم دے دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے ضعیف نہیں ہے انہوں نے اس کو دلیل بنا لیا محدثین نے ساری تحقیق کر کے ایک حدیث کو ضعیف کہا ہے اب خواب میں آکے فلانے بزرگ نے یا ان کے گمان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حدیث صحیح ہے صحیح مان لیا اس کو منحج غلط تو ایک غلط ہی صحیح بن گئی ایک بدعہ سنت بن گئی دل میں خواب میں ایک انسان کو عبادت آئی کہ یہ حق ہے اس نے اس عبادت کو کرنا شروع کر دیا فلانے بزرگ بالکل امامہ باندھے آکے بتایا یہ کام کرو اتنا سواب ملے گا امت بگڑ رہی ہے حالات بگڑ رہے ہیں لہذا امت سے کہو کہ یہ عمل کریں خواب اس کے نزدیک دلیل ہے خواب کو اس نے شریح حجت بنایا جبکہ وہ نہیں ہیں اب یہ منحج کا بگاڑ ہے تو خواب میں جو بھی آ رہا ہے وہ دین کا حصہ بن رہا ہے اس کے نتیجے میں کئی باطل عقائد اور کئی بدعات دین بن رہی ہے کیوں بگاڑ کیا ہے ایک اصول خراب ایک اصول غلط وہ اصول کیا ہے کہ خواب بھی دلیل ہو سکتا ہے ایک اصول کی وجہ سے اس کے بگاڑ کی وجہ سے کئی خرافات دین کا حصہ بن گئی کسی کا اصول ہے کہ اکثریت صحیح ہوتی ہے اب وہ کسی ایسے علاقے میں ہیں کہ جہاں پر شرک کرنے والوں کی اکثریت ہے کیونکہ دیکھئے عالمی سطح پر اکثریت کوئی معلومی نہیں کر سکتا ہے کون آدمی جو کہے فلان عقیدے کے ماننے والے دنیا میں اتنے ہیں اور اس کے بعد باقی سب ہیں انسان نہ اس کا مکلف ہے نہ اس کی استعداد ہے وہ بس ایک گمان ہوتا ہے دلیل یقینی ہوتی ہے دلیل کے مقابلے میں گمان کام نہیں آسکتا لیکن اس کے نزدیک اکثریت دلیل ہے اب وہ جس علاقے میں رہتا ہے اس علاقے کے جو لوگ زیادہ ہیں وہ جس کو مانتے ہیں گاؤں میں شہر میں ریاست میں ملک میں اس کے اپنے گمان میں جو لوگ زیادہ ہیں وہ صحیح ہے اتنے سب لوگ پاگل تھوڑی ہو سکتے ہیں چاہے پھر وہ غلط کام کریں شرکیات کریں بدعات کریں محرمات کا ارتکاب کریں دین کے بارے میں غلط بات کریں اس کے نزدیک وہ دلیل ہے کیوں میجورٹی غلط نہیں ہوتی ہے مزید یہ کہ اس کے لئے دلیل بھی اس نے گھڑ لی اور ایک غلط فہم اس نے اس دلیل کا جو کہ دلیل صحیح ہے فہم اس کا غلط لے لیا بعض روایتیں ضعیف ہیں ان کو دلیل بنا لیا اتبعو السواد الاعظم فانہو من شد شد فی النام اولا تو یہ حدیث ضعیف ہے دوسرے یہ کہ اس کے معنی اور ضعیف لیے اس کے معنی غلط لیے سواد اعظم کی پیروی کرو جو ان سے کٹ جائے گا وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا جو ان کو چھوڑ کے الگ ہو جائے گا وہ جہنم میں اکیلا چلا جائے گا السواد اعظم کے معنی لیے مجورٹی حالانکہ السواد اعظم سے مراد مجورٹی ہونا ضروری نہیں ہے اس لئے کہ اعظم کے معنی عظیم کے ہوتے ہیں نہ کہ بڑے کے یا اکثر کے آپ دیکھیں آیت القرصی اور آیت دین آیت دین میں الفاظ زیادہ ہیں وہ لمبی ہے بڑی ہے لیکن اعظم آیت آیت دین نہیں ہے سورہ بقرہ کی قرض کے بارے میں جو آیت ہے بہت لمبی آیت ہے پورا ایک صفحہ اس پہ آتا ہے لیکن آیت القرصی اس سے چھوٹی ہے الفاظ کے اعتبار سے لیکن عظیم ہے وہ اعظم آیا سورہ بقرہ بہت بڑی سورت ہے سب سے بڑی سورت ہے لیکن اعظم سورہ سورت الفاتحہ تو عظیم چھوٹا بھی ہو سکتا ہے لیکن اس نے اپنے گمان میں کیا لیا عظیم کا مطلب بڑا مجورٹی کس نے بتایا اہل حق کی جماعت عظیم ہوتی ہے چاہے وہ تھوڑے ہوں الجماعت ما وافق الحق وَإِن كُنْتَ وَحْدَكَ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ دونوں میں سے کسی کا قول ہیں کہتے ہیں جماعت وہ ہے جو حق کے موافق ہو چاہے تواقیلہ کیوں نہ ہو تو الجماع سے مراد حق کے موافق جماعت ہوتی ہے نہ کہ مجورٹی لیکن اب اصول بنا لیا اور اس حدیث کو بھی اپنی سہارے میں لے لیا کہ مجورٹی صحیح ہوتی ہے اب اس کی زد میں کتنے عقائد اور کتنے حقام آئیں گے منحج غلط عقائد مسائل سب غلط کیونکہ اس نے جانچنے کا پیمانہ ہی تحقیہ زیادہ لوگ بول رہے ہیں صحیح ہوتا ہے اس مسئلے کے قائلین زیادہ ہیں صحیح ہے ضروری نہیں ہے غلط بھی ہو سکتے ہیں لیکن قائدہ اس کا کیا بنا لیا اس نے زیادہ لوگ صحیح ہوتے ہیں تو اس طرح سے زندگی میں آپ دیکھیں گے کسی نے عقل کو پیمانہ بنا لیا افلا تاقلون تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہیں صبح شام عقل سے کام لے رہا ہے اب دلائل کو پرک رہا ہے عقل کی بنیاد پر موجزات کا انکار عذاب قبر کا انکار آخرت کے کئی معاملات کا انکار اللہ کی صفات کا انکار کئی چیزوں کا انکار اب اس انکار کی بنیاد کیا ہے یہ چیز عقل میں نہیں آتی ہے اور قرآن میں اللہ نے عقل سے کام لینے کیلئے کہا ہے منحج کا بگاڑ کہ عقل کو نقل کے تابع کیا جاتا ہے عقل کا استعمال نقل کو دلیل کو سمجھنے کیلئے ہے پرکنے کیلئے نہیں تو اب ایک اصول کی غلطی انسان کو انکار حدیث انکار صفات انکار معجزات یا انکار نہ صحیح تعویل تک لے جاتا ہے ایسی دور کی تعویل جس کی کوئی حیثیت نہ ہو لہذا منحج کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے عقائد کا بگاڑ منحج کے بگاڑ کا نتیجہ ہے بدعات میں وقوع منحج کے بگاڑ کا نتیجہ ہے اگر منحج صحیح نہیں ہوگا تو بہت ممکن ہے انسان کے عقائد اور اس کے احکام اعمال بگڑ جائیں اس کی زندگی تباہ ہو جائے اس لئے ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ دیکھیں کہ سلف کا منحج دین سمجھنے میں کیا تھا سلف کا منحج دین کے سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں کیا تھا ان کا تعامل کیا تھا مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبروں پر آپ ان پر سے گزریں آپ نے کہا ان پر عذاب ہو رہا ہے اور ان میں سے ایک کا حال یہ تھا کہ وہ پیشاب سے بچتا نہیں تھا اور دوسرے کا حال یہ تھا کہ یہ چغل خوری کرتا تھا ایک روایت میں ہے کہ غیبت کرتا تھا ابن ماجہ کی روایت میں غیبت کا لفظ ہے صحیح این میں چغل خوری کا ہے نمیمہ کا ذکر ہے تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی لی جو تر تھی اس کے دو ٹکڑے اس طرح سے درمیان سے چیر کے کیے ایک اس پہ لگا دی ایک اس پہ لگا دی ہے اور آپ نے کہا کہ بہت ممکن ہے ان سے عذاب ہلکا ہو جب تک کہ سوک تھی نہیں اب بعض لوگوں نے جو چیز شفعت کے باب سے تھی اس کو سنت کے باب سے لے دیا جو چیز خصوصیت تھی اس کو عمومیت میں تبدیل کر دیا ہے اور اس سے استمباد بھی کیا مزید پہلی غلطی دوسری غلطی اب کیا کیا اللہ والوں کی قبروں پر پھول چڑھانے شروع کر دی ہے ہار چڑھانے شروع کر دی ہے دلیل یہی ہے اس کے پیچھے مفروضہ گھڑا ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے وَإِمِّن شَيْءٍ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِ لَا تَفْقَهُنَ تَصْبِحَهُمْ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد کرتی ہے تصبیح کے ساتھ تصبیح کرتی ہے حمد کے ساتھ لیکن تم ان کی تصبیح کو سمجھ نہیں سکتے تو کہا کہ یہ جو حلقہ ہوا ہے سوکھنے تک وہ ذکر کرتی ہے ٹہنی لہٰذا اس وجہ سے حلقہ ہوتا ہے تو ہم پھول چڑھاتے رہیں گے اللہ والوں کی قبروں پر کوئی جوڑ نہیں اولاں تو یہ قیاس معل فارق ہے دوسرا خصوصیت کو عمومیت بنایا ہے اس کو سمجھیں کہاں سے غلطی آتی ہے منحج کا بگاڑ کتنی دور تک لے جاتا ہے نمبر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا دیکھو علم غیب تھا حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہونا اللہ کے بتانے سے معلوم ہوتا ہے تو اب علم غیب کا عقیدہ یہاں سے گھڑا نمبر دو فاسقین جن پر عذاب ہو رہا ہے ان پر قیاس کیا اللہ والوں کو جن پر عذاب ہو رہا ہے عذاب ہلکا کرنے کیلئے کیا گیا اس سے دلیل لے کر تم اللہ والوں کی قبروں پر پھول چڑھا رہے ہیں کیا تمہارا یہ استدلال ہے کہ ان پر بھی عذاب ہو رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو معلوم ہوتا تو آپ نے اسک کیا ہر قبر پر آپ نے کیا نہیں تم ہر قبر پر کر رہے ہو تمام قبروں پر اللہ والوں کی قبروں پر جو ان کی نظریک اللہ والے کم سے کم اور عام مسلمانوں پر بھی اور جو خاص چیز تھی آپ نے بطور سفارش کیا تھا اس کو لیکن انہوں نے کیا کیا اس کو معمول بنا لیا بطور سنت کیا اب فرق کہاں سے ہوگا اس کو سمجھئے فرق کہاں سے ہوگا کہ یہ بطور سفارش تھا اور خصوصیت تھا یا بطور سنت تھا اگر یہ سنت ہوتا تو صحابہ ساری قبروں پر یہ کرتے ہیں لیکن آپ کو نہیں ملے گا کہ صحابہ قبروں کے اوپر اس طرح سے ٹہنی لگاتے تھے تو یہ جو چیز ہے یہ خاص تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ نے سفارش کی اللہ تعالیٰ سے اور آپ نے امید بتائی کہ بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو ہلکا کرے ہٹائے نہیں کہا ہلکا کرے اور اس کی بھی حد بتائی کہ جب تک یہ سوکتی نہیں ہے لیکن لوگوں نے اس کو کیا کر دیا اس کو سنت بنا لیا کہ یہ نبی سے ثابت ہے حالانکہ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کی روایتیں ملتی عام طور سے کہ جب بھی وہاں دفن ہوتا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی لوگوں کو دفن کیا گیا لیکن آپ نے کسی کی قبر پہ نہیں لگایا تو آپ دیکھیں گے کہ منحج کا بگاڑ اصولوں کا بگاڑ انسان کو کس طرح سے غلط راستے پر ڈال دیتا ہے ایسی کئی چیزیں آپ کو ملیں گی کہ لوگوں نے اس سے غلط غلط استدلال کی ہے تو یہاں ہمارے لئے فیصل چیز کیا ہے کیسے ہم بچے اگر یہ خیر ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عام طور سے اس پر عمل کرتے ہیں ان کی زندگی میں اس پر عمل نہیں ہے معلومہ کہ یہ چیز خاص تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا خاص ہے رسول کے ساتھ اور کیا سنت ہے کا فرق کون بتائے گا آدمی جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہر چیز کرنا شروع کر دے گا صحابہ سے ہم کو فرق معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں اس پر عمل نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول کا عمل تھا سب کے لئے نہیں ہے ایسی کئی مثالیں ہیں کئی دلیلیں ہیں جن سے اس معاملے کو سمجھا جا سکتا ہے جیسے اولیاء کی قبروں پر پکی تعمیر کرنا ممانعت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کیا آپ نے اس کو لیکن آج آپ دیکھیں گے کہ اولیاء کی قبروں پر پختہ تعمیر ہوتی ہے قبے بنائے جاتے ہیں قبریں پختہ کی جاتی ہیں جسے منع کیا ہے صحابہ نے اپنی قبروں کا پختہ نہیں کیا اولیاء سے جا کے مانگا جاتا ہے صحابہ جا کے نہیں مانگی ہے یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ سلف کا منحج اس کو دیکھنا ضروری ہے کیوں؟ آدمی احادیث لے گا اور اس سے استدلال کرے گا مثلا احمد رضا خان صاحب نے کتاب لکھی قبر پر ازان آج آپ دیکھیں گے ہندوستان وغیرہ میں مختلف ملکوں میں اطراف کے بھی جب کسی کو دفن کیا جاتا ہے قبر پر ازان ہوتی ہے آج میں گئے کیا کوئی جگہ ہے ازان کی نماز تو پڑھنے والے نہیں ہیں وہ بھی جنازے کی نماز کے بعد مطبی یہ بھی نہیں کہ جنازے کے بلا رہے ہیں وہ بھی ہو گیا دفن کرنے کے بعد اب اس کی کیا دلیل ہے کوئی دلیل نہیں لیکن استدلال کیسا ہے دیکھو قبر میں کیا ہوتا ہے مَا رَبُّك مَا دِينُك مَا نَبِيُك پوچھا جاتا ہے اس کو ازان میں کیا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ تو اس کیلئے تلقین ہو جاتی ہے ازان دو اللہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے یا ازان ہوتی ہے شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے قبر میں شیطان آتا ہے بھڑکانے کے لئے تو جب ازان دی جائے گی شیطان بھاگ جائے گا کہاں سے لائے ہیں کوئی دلیل اس کی نہیں ہے شیطان نے خود اللہ سے کہا ابلیس نے کہ اللہ میں انہیں بھڑکاتا رہوں گا جب تک ان کے بدنوں میں ان کی روحیں ہیں مولمک کہاں تک اس کی حد ہے جب تک آدمی کی جسم میں اس کی روح ہے مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ میں ان کو بھڑکانے کی کوشش کروں گا جب تک ان کی روحیں ان کے بدن میں باقی ہیں کیونکہ دارل عمل میں ہے اب موت ہونے کے بعد دارالعمل ختم اب دارالجزا میں چلا گیا ہو وہاں قبر میں کیا بھڑکائے گا ہو لیکن عقیدہ گھڑا کہ وہ قبر میں آکے بھڑکاتا ہے اور وہاں پر ازان دینے سے جیسے دنیا میں بھاگ کھڑا ہوتا ہے ازان سن کے بھاگے گا ہو بچ جائے گا ہمارا بھائی جب تک زندہ ہوتا ہے کوئی بچانے کی کوشش کرتا نہیں جیسے مر جاتا ہے فوراں سب فکر مند ہو جاتے ہیں کسی طرح سے اس کو بچائیں اس طرح سے کئی دلائل انہوں نے ذکر کیے اس کتاب میں لیکن یہ عمومات ہیں اور اہلِ بدعات کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ مسائل جو خاص ہوتے ہیں ان میں عام دلیل لیتے ہیں جیسے فاتحہ دینے کی دلیل کیا ہے یا گلے میں تاویز پہننے کی دلیل کیا ہے وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ ہم قرآن میں سے اس قرآن کو نازل کرتے ہیں جس میں شفا ہے اب شفا کی دلیل لے لی اور جس طریقے سے چاہا شفا حاصل کرنے کی کوشش کی تاویز بنا کے گلے میں ڈال دیا اور اگر کوئی منع کرے اس کو تو کہا جائے گا کہ دیکھئے گلے میں تاویز جو پہنا ہے اس نے قرآن میں ہے کہ نہیں قرآن شفا ہے ہاں تو بس شفا اس لیے ڈالا شفا ہے لیکن کس طرح سے اس کا شفا کا طریقہ کیا ہے وہ تم جو جی میں کروگے کوئی دلیل اس کی نہیں ہے بے قرآن میں شہد میں بھی تو شفا ہے نا کیا کریں گے شیشی لے کے گلے میں باندیں گے قرآن میں یہ بھی ہے ہر چیز کے استعمال کا ایک طریقہ ہوتا ہے کوئی دعا کھانے کی ہوتی ہے کوئی دعا پینے کی ہوتی ہے کوئی لگانے کی ہوتی ہے کوئی پڑھنے کی ہوتی ہے قرآن کے لفظی معنی کیا ہے پڑھی جانے والی چیز مقروع کے معنی میں ہے ایسی چیز جس کو پڑھا جائے تو قرآن میں شفا ہے تو قرآن پڑھنے کو کہتے ہیں وہ پڑھنے کی چیز ہے پڑھنے کی چیز سے شفا ملے گی اب اس کے لئے دیکھا جائیں کہ سلف بیماریوں کی علاج کے لئے قرآن کا کیا کرتے تھے گلے میں باندھتے تھے یا پڑھتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ معاویزات پڑھ رہی ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ سے معاویزات پڑھ رہے ہیں صحابی نے قبیل والے کا علاج کیا سور فاتحہ سے کیسا کیا گلے میں باندھیا کچھ اس کے پڑھا اس بار تو سلف سے ہم کو پڑھنے کا طریقہ ملتا ہے باندھنے کا نہیں شہد کے بارے میں پینے کا طریقہ ملتا ہے باندھنے کا نہیں لیکن قرآن کے لئے تو باندھنا لے لئے شہد کے لئے نہیں کیونکہ حسن کا کوئی بھی باندھنے کی چیز ہے پینے کی چیز ہے یہ تو جب دلیل ملی شہد کے لئے پینے کی تو پییں گے اس کو باندھیں گے نہیں تو قرآن کے لیے جب پڑھنے کی ملیے تو اس کو باننے کی دلیل کیا ہے اگر آدمی صحابہ کو نہ دیکھے سلف کو نہ دیکھے تو ایک آدمی قرآن اور سنت کے متعلقے بعد بھی گمراہ ہو سکتا ہے بلکہ بعض لوگوں نے دلیل لی اب بعض وقت آدمی کیا کرتا ہے ترجمہ پڑھتا ہے اور امام البخاری سے دو قدم آگے جاتا ہے جو استدلال انہوں نے بھی نہیں کیا ہے وہ کرتا ہے اب ترجمہ پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نوا سے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی نمہ کا تعویز کرتے تھے اب پڑھا تعویز تعویز سنتے ہی یہ مصیبت انسان کی اس کی جو استعلاحات ہوتی ہیں اپنے علاقے کی استعلاحات وہ قرآن اور سنت میں فٹ کرتا ہے تاغت کا بھی ہم سنے تھے اپنے ذہن میں جو اس کے ایک تصویر ہوتی ہے اس کی تعریف ہوتی ہے وہ فٹ کرتا ہے قرآن سنت کے الفاظ قرآن سنت میں تعویز اور تعویز کس کو کہتے ہیں اللہ کی پناہ حاصل کرنا لیکن وہ تعویز کیسے ہوتا ہے ہم کو اللہ نے کیا فرمایا جب تم قرآن پڑھو تو شیطان کے مقابلے میں اللہ کی پناہ مانگو اس کو کیا کہتے ہیں قاری جانتا ہے تجوید والا تعویز کہتے ہیں اب تعویز کیا کہتا ہے عوض باللہ منہ شیطان نے لکھ لیا گلے میں بان لیا جب بھی قرآن پڑھنا ہے چوم رہا اس کو اللہ کی پناہ کیسے حاصل کرتا ہے پڑھ کے تو ویسے ہی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے ان پر تعویز وہ ہیں پڑھنا تمیمہ باندھا جاتا ہے لیکن ہمارے ملکوں میں کیا ہے تعویز کا لفظ استعمال ہوتا ہے تمیمہ کے لئے تو لوکل ایکسپلینیشن کو انٹرنیشنل چیز پر فٹ کر دیا اپنی علاقائی تشریح کو اس نے کیا کر دیا عربی معنی پر فٹ کر دیا لاگ سمجھاؤ وہ نہیں مانے گا یہ منحج کا فرق ہے بگاڑ ہے کیوں اس نے نہیں دیکھا کہ تعویز کی واقعی معنی کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعویز کیسے کرتے تھے اعوذ بکلمات اللہ تام من کل شیطان وحام ومن کل عین اللہ یہ دعا پڑھتے تھے اور بھی دعایں آئیں ہیں پڑھتے تھے گلے میں نہیں بانتے تھے تو اس پوری بات کا خلاصہ کیا ہے کیوں یہ بات ایک آدمی یہ کہے گا قرآن و سنت پر چل رہا ہے میں آپ اس سے زیادہ کیا چاہیے آپ کو ہاں لیکن تو قرآن و سنت پر نہیں اس کے فہم پر چل رہا ہے وہ فہم تیرا ہیں نام قرآن و سنت کا ہے مطن قرآن و سنت کا ہے لیکن فہم کس کا ہے تیرا عملی تطبیق کا طریقہ کس کا ہے تیرا تو تو اپنی دین پر چل رہا ہے اللہ کے نہیں کتنی عجیب بات ہے ایک آدمی یہ سمجھ رہا ہو کہ میں اللہ کی دین پر چل رہا ہوں لیکن وہ اللہ کی دین پر نہیں وہ اپنی سوچ سے جس کو اس نے دین سمجھا اس پر چل رہا ہے اس سے بہت غلطی ہو سکتی کیونکہ ویریفیکیشن کا ہے اس کا کس کا ویریفیکیشن ہے صحابہ کا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں اور اس سے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے ویریفیکیشن ہے اللہ راضی ہے ان سے رضی اللہ عنہم و رضو عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا ان کے لئے بتعین ہے بادوالوں کیلئے بشرط ہے یادر کیا اس کو ان کا نام لے کے کہا وَصَابِقُنَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ ان کے لئے تو رضا کا نام لے کے ہے بادوالوں کیلئے شرط کے ساتھ ہے وَالَّذِينَ تَبَعُهُمْ بِإِحْسَانَ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی جو پیروی احسان کے ساتھ کریں گے ان کے لئے وعدہ جو نہیں کریں گے نہیں ان کا تو نام لے کے کہا ہے ان کے لئے شرط نہیں ہے کچھ فرق ہے نا ان کے لئے تعین کے ساتھ ہے نام لے کے ہیں بادوالوں کے لئے شرط کے ساتھ ہے وہ بھی شرط ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے تو فی نفسی مقبول ہیں وہ لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کے سمجھنے کے لئے سلف کے منحج کو سمجھنا ضروری ہے اور سلف میں سب سے پہلے کون آتے ہیں صحابہ ان کے امام کون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو ہمارا یعنی کورس یا دورہ یا یہ جو محاضرہ ہمارا ہو رہا ہے یہ جو درس ہمارا ہو رہا ہے اس کا یہ مقصد ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں قرآن حدیث بس ایک تو بڑا طبقہ وہ ہے جو قرآن حدیث نہیں گمراہ ہو جائیں گے ان کو تو چھوڑ دو آپ یہ الگ ہیں لیکن ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو قرآن حدیث بولتا ہے لیکن اس کا اپنا فہم ہے قرآن حدیث کا اور اس میں غلطی کا امکان بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے شیطان اس کو گمراہ کر سکتا ہے حدیث کا کچھ بھی مطلب بتا دیا قرآن کا کچھ بھی مطلب بتا دیا گمراہ ہو سکتا ہے تو اس کی لئے ضروری ہے اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے کیوں جوڑا رسول کے ساتھ کیوں شرط بنایا صحابہ کو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا اگر یہ صحابہ کی طرح تمہاری طرح ایمان لے آئیں اہلِ کتاب تو ہدایت پر ہیں صحابہ کا ذکر کیوں قرآن حدیث بولنا چاہئے تھا نہیں اللہ جانتا ہے کہ واقعی عقیدہ ان کا حجت ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارُ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ ان کی اتباع کرنا ضروری ہے منہج میں اور شریعت کی دین کی عملی تطبیق میں پریکٹیکل اپلیکیشن میں کیسے عمل کیا جاتا ہے ان کو دیکھا جائے گا تو چاہے عقیدہ ہو چاہے اعمال ہوں ان کے لئے دیکھنا ضروری ہے کہ صحابہ نے دین پر کیسے عمل کیا یہ اگر آدمی نہیں دیکھتا ہے بہت غلطیاں کرے گا بہت غلطیاں کرے گا آپ دیکھیں گے معتظلہ نے کیا کیا قرآن کی آیت ہے وَجُوهُمْ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةِ اِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةِ چہرے اُزِّن تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اب معتظلہ کی نزدیک یہ ہے کہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے دلیل کانسے لی موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی نے فرمایا قَالَ لَنْ تَرَانِي تو مجھ کو نئی دیکھ سکتا کہا دیکھو لن جو ہوتا ہے وہ تعبید کیلئے ہوتا ہے لغت عربی زبان میں لن آتا ہے نئی کبھی نہیں حالانکہ یہ بھی یعنی اس کا بھی استدرہ کیا جا سکتا ہے کہا کہ لن جو آتا ہے وہ نئی کبھی نہیں تو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کبھی نہیں دیکھ سکتے ہیں تو بھی اس آیت کا کیا کریں گے تعویل سمپل جو ماننا ہے اس کو فکس کرو جو نہیں ماننا ہے اس کی تعویل کرو تعویل انکار کا چھوٹا بھائی ہے تعویل جو ہے تعویل جو ہے یہ تعطیل کی فرا ہے جو کھل کی انکار نہیں کر پاتا ہے ہمت نہیں ہوتی ہے اور ڈر ہوتا ہے کہ کافر بول دیں گے وہ کیا کرتا ہے پھر دوسرا آپشن کیا ہے تعویل کرو ایسا مانا لو جو میرے دل کے مطابق ہو وہ مانا مطلو جو واقعی حقیقی مانا ہے دور کا کہیں کھا لے آئے گا کچھ انہوں نے کیا کیا کہا وجوہ یومئذ ناظرہ الہ نعیم ربہ ناظرہ کہا وہ اللہ کی نعمتوں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہاں سے لائے یہ نعمتوں کی طرف کہاں پھر اللہ کی طرف دیکھ نہیں سکتے کون بولا ہی ہے قرآن میں لن ترہ نہیں اس میں ہے نہ لیکن رب کی طرف رب کی طرف دیکھ نہیں سکتے رب کی طرف ہے رب کو تھوڑی ہے رب کو الہ ہے اس میں یہ بھی نیا ایک نکتہ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا پوچھا تھا قَالَ رَبِّ عَنْضُرْ اِلَيْكُ وہاں بھی تو الہ ہے تو اس کو نہیں کہا تو یہاں پھر کیسے آیا وہاں جب نہیں ہو سکتا وہاں لن تھا تو اب یہاں فٹ نہیں ہوگا لن کوئی جواب نہیں احادیث میں ہے اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ یقیناً ایک وقت آئے گا کہ تم اپنے رب کو دیکھو گئے اب یہاں پہ الہ بھی نہیں ہے اور نئی میں رب بھی نہیں بلکہ اللہ کو دیکھو گے تو اس وقت میں کیا ہوگا جیسے حدیث اس سے پہلے ذکر کی گئی کہ کوئی نعمت جنت کیسے نہیں ہوگی جو انہیں اللہ کی دیدار سے زیادہ پسند ہو اب تو نعمتوں کا انکار ہو کہ اللہ کا اقرار آرہا اس سے زیادہ سریح کیا ہے لیکن وہ ایسی حدیثوں کا انکار کرتے تھے جو قرآن کے خلاف ان کو لگتی تھی اس حدیث کو نہیں مانیں گے اسی لئے حضرت عائشہ رضی اللہ نے کہا تھا حروریہ ہے کیا کیونکہ قرآن میں تذکرہ نہیں ہے حائزہ نماز کی قضا کرے گی کہ نہیں کرے گی یہ زائد علم ہے جو سنت میں ہے تو وہ لوگ زائد قرآن پر مانتے تھے نہیں تب ایک عقیدے کا انکار کر دیا اتنی بڑی نعمت اللہ کی جو سب سے بڑی لذت ہے جنت کی جو کافروں کو نصیب نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کفار کیلئے کہا کَلَّا اِنَّهُمْ عَرَّبِّهِمْ يَوْمَئِذِنْ لَمَحْجُوبُونَ کفار کیلئے کہا کہ رب سے محجوب ہوں گے رب کو نہیں دیکھ پائیں گے ان کے رب کے درمیان ایک ہجاب ہوگا تو جب کفار کی تعیین کے ساتھ اللہ نے کہا ہے تو مؤمنین کو اس کے بالمقابل یہ سزا مؤمنین کو بھی ہوگی کیوں ذکر کیا سزا کی طور پر تو مؤمنین کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا سراحت کے ساتھ ہے تو اب آپ دیکھیں گے کہ منحج کا بگاڑ بنیادی عقائد میں بھی دخیل بن جاتا ہے کئی چیزوں کا انکار انسان کرتا ہے تعویلات کرتا ہے ایسے ایک نے کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں تو آج آدمی کہا بھائی وس وہنا قرآن و حدیث اب یہ کیا منحج نہیں لے کے آپ آئے اب یہ بھی سیکھنا کیا ایک تو پہل یہ ملتا نہیں ٹائم ہم کو پڑھنے کے لئے قرآن و حدیث اب یہ منحج بھی سیکھنا ہم نے یہ سیکھیں گے قرآن و سنت کا صحیح فہم ہم کو ملے گا ہم بھٹکیں گے نہیں خصوصاً اختلاف کے وقت صحابہ کا منحج فیصل ہوتا ہے کوئی ایک معنی بتا رہا کوئی دوسرا معنی بتا رہا اب اس وقت میں دیکھا جائے صحابہ کا عقیدہ کیا تھا تو بات بالکل نکھر کے سامنے آ جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کیا ہوگا جانتے تھے کہ نہیں اب لوگوں نے عقیدہ بنایا کہ جانتے تھے اور آپ نے جو اپنے لئے انکار کیا ہے وہ بطور توازو کیا ہے لستکترتو منال ولو کنتو علم الغیب لستکترتو منال خیر اگر میں غیب جانتا تو بہت سی خیر کما لیتا حاصل کر لیتا بڑھا لیتا کہ یہ سب توازو کی طور پر قل انما انا بشرو متلکم میں تو بس تمہاری طرح انسان ہوں بشر وہ توازو کی طور پر انسان ہیں میں تو بس گناہگار ہوں آجیز ہوں تو آدمی اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے پیش کرتا کہا رسول نے کیا کیا ہے بطور توازو ایسا کہا ہے اس ساری دلیلیں سب کیا ہوگئے فیل ہو جاتی ہے توازو کی طور پر کہا ہے حقیقی طور پر بشر نہیں تھے آپ کیا کریں گے آپ اس تاویل کے ساتھ آپ کہیں گے نہیں تھے نہیں وہ توازو کی طور پر بولیں ایسا آپ نہیں بولتے کیا میں کچھ بھی نہیں ہوں تو آپ ہو نا کچھ تو تو آپ کیسا بولیں میں کچھ بھی نہیں ہوں اب صحابہ کو جب ہم دیکھتے ہیں آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر من البشر امام احمد اس کو روایت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشروں میں سے ایک بشر تھے اب یہ کیا کر رہی ہیں مطلب توازو کی طور پر بول رہی ہیں یہ ایک حقیقت بیان کر رہی ہیں اگر یہ گستاخی ہے کہہ دیکھو رسول اپنے لئے بول سکتے تم لوگ نہیں بول سکتے شیطان نے بولا تھا میں بشر کو سجدہ نہیں کروں گا تو بشر بولنا شیطان کا طریقہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے تو اب آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ کو کیا کہیں گے انہیں نے تو سراطن کہا تو یہ دلیل بنتا ہے کہ صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے تھے ایسی کئی باتیں ہیں علم غیب کا مسئلہ ہے ستائشہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتی ہے جو اس بات کا دعویٰ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کل کیا ہوگا اس نے اللہ پر جھوٹ گڑا بہت بڑا جھوٹ تو اب اس کا کیا جواب ہے ایک ساتھ سے بات کرتے کرتے نے کہا یہ سب آئیتیں ہیں لیکن دستود صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری پیشن کو ان کا کیا کریں گے آپ وہ پرانی آیتیں ہیں بعد میں دے دیا گیا ہے وہ آیتیں جتنی جن میں بھی ہیں کہ علم غیب میں نہیں جانتا یہ کیا ہیں یہ پہلے کی بات ہیں بعد میں اخیر اخیر میں اللہ تعالیٰ نے علم غیب دے دیا تھا اب آپ کیا کریں گے ناسخ بنسک بنا رہا ہے اس کو اور تم ہی بولتے ہیں نا قرآن کو سمجھنے کے لئے حدیث ہے لو آپ کیا کریں گے تو ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد جب صحابہ آپ کے بارے میں بات کریں گے پھر تو وہ یہی بولیں گے علم غیب تھا پہلے نہیں تھا بعد میں تھا پھر ہتائشہ کا قول کیا بول رہا ہے ہتائشہ کیا کہہ رہے ہیں جو بولے آگے کی باتیں نہیں کل بول رہے ہیں قول میں بھی کئیسی مضبوط باتیں دیکھئے دو دن تک تین دن تک کب تک کل نہیں جو کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کیا ہوگا جانتے ہیں اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا اور دلیل میں آیت پیش کی کہ قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں میں اور زمین میں کوئی نہیں جو غیب جانتا ہو غیب جانتا ہے تو صرف اللہ جانتا ہے وہ آسمان اور زمین کی قید کے ساتھ نہیں ہے جاننے کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ انہاں اللہ کو آسمان اور زمین میں نہیں لا سکتے ہیں آسمان اور زمین میں اللہ ہے جو جانتا ہے نہیں آسمان اور زمین میں جتنے ہیں کوئی غیب نہیں جانتا ہے اگر جانتا ہے تو اللہ لیکن وہ آسمان اور زمین میں نہیں ہے اس سے اوپر ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ جو بولنی کی اس پوری گفتگو کا حاصل ہے وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کوئی آج سے آیا ہو اس لئے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ سلف کا منحج اگر نہ ہو تو ایک آدمی قرآن اور سنت کے مطالعے کے باوجود بھی گمراہ ہو سکتا ہے اس کو سمجھ کر ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے مسئلہ نمبر سولہ صحابہ پر تعن و تشنیع صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا صحابہ پر جرح کرنا صحابہ کو برا کہنا ان پر لانت کرنا ان کو مجروح کرنا لوگوں میں ان کی شان گھٹانا ان کی تنقیز کرنا ان کے بارے میں ایسی بات بولنا جس سے ان کا اعتماد ختم ہوتا ہو یا کم ہوتا ہو اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے شیعہ مسلسل کی ذمہ داری نبھاتے رہے ہیں اور آج کل باز پھیٹا باننے والے بھی اس میں ان کے معاون ثابت ہوئے ہیں بھلے ایک صحابی کے بارے میں بولے بات تو ہی ہے کئی صحابہ کے بارے میں بولے یا ایک صحابی کے بلکہ دھیرے دھیرے بات بڑھتی چلی جاتی ہے کہ میرے بعد کچھ لوگ کافر ہو جائیں گے اور اس سے پھر شک کا ماحول بنا دینا معلوم نے کون تا ہو یہ ساری خرافات ہیں جس میں صحابہ کا اعتماد ختم کیا جا رہا ہے صحابہ نے قرآن نقل کیا صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نقل کی اگر صحابہ ہی کا اعتماد آدمی ختم کرنے کی کوشش کریں تو گویا کہ وہ قرآن اور سنت کا اعتماد اور استناد ختم کر رہا ہے آدمی صحابہ میں شک کرے گا پہنچایا کون دین ہم کو صحابہ پہنچائے اگر وہ اعتماد کے لائق نہیں ہیں تو پھر قرآن محفوظ پہنچا نہیں پہنچا اس کی کیا گارنٹی ہے حدیث محفوظ پہنچی نہیں پہنچی اس کی کیا گارنٹی ہے ایک آدمی پورے دین میں کنفیوز ہو جائے گا تو شیعانی ذمہ داری نبھائی انہوں نے اس کام کو زندگی میں ہر لمحہ اور خاص طور سے محرم کے مہینے میں انجام دیتے ہیں صحابہ پر لانتے کرنا اور اس کے علاوہ بھی ان کے خطابات آپ دیکھیں ان کا ون پوائنٹ فارمولہ ہے بس کسی طرح صحابہ پہ بھڑاس نکالو اپنی بدقسمتی سے باز سنت اور سنی ہونے کا دعویٰ کرنے والے بھی جانے انجانے میں ان کے شکار ہو جاتے ہیں اہل بیعت کی محبت کے نام پر اہل بیعت سے محبت کرنا ضروری ہے لیکن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیعت ہی سے محبت کے لئے کہا بلکہ صحابہ سے انصار کے بارے میں نہیں کہا مہاجرین کی تعریف آپ نے نہیں کی نام لے لے کی تعریف کی اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں خاص طور سے آپ نے کہا ان میں سے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور خاص طور سے کہا ایک صاحب نے ہاتھ پکڑا میرے مجیدہ میں تھا نماز سے نکلنا تھا مجھ کو فجر کی نماز پڑھ کے باہر نکلائے عشاء کی یاد نہیں مجھ کو یہ جو حدیث ہے کہ علی کے بارے میں جو علی سے محبت رکھے اس سے محبت رکھی علی سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی یہ حدیث کہاں تک صحیح ہے میں نے کہا حدیث میں آیا ہے روایت ہے ابن ماجہ کی ہے اور بھی کچھ روایتیں ہیں اس میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن بعض علمانیں کئی علمانیں ان کو صحیح کہا ہے اس کو سمجھ لے اچھے سے بعض وقت تارگٹ آگے کا کچھ اور ہوتا ہے میں نے کہا یہ حدیث اپنی جگہ ہے صحیح ہے لیکن اس کے وہ معنی نہیں ہے جو محمد علی انجینئر لیتا ہے اس میں یہ مراد ہے کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ اس سے ضرور محبت کرے گا تو کہا کہ یہ جو بات حضرت علی کے بارے میں ہے ان کا نام لے کے کہا اتنی بڑی بات کسی اور کے بارے میں کیوں نہیں کہا یا نہیں کہا اس طرح سے میں نے کہا اس سے بڑی بات ہے وہ کیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ کیا ہے میں کہا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا اور محبہ سے اونچہ مرتبہ خلہ کا ہے خلیل بنانا یہ حبیب سے بھی اوپر ہے یاد رکھی اس کو خلیل بنانا یہ محبوب سے اوپر کا حبیب سے اوپر ہے اس لئے بعض علماء نے کہا کہ رسول صلی اللہ عنہ سے اللہ کے حبیب کہتے ہیں حبیب سے بھی اونچہ مرتبہ خلیل وہ زیادہ انسب ہے زیادہ مناسب وہ ہے تو کہا یہ بات تو ابو بکر صدیق کے بارے میں کہی تو خلیل تو بڑا ہوتا ہے محبوب سے ان کے بارے میں جو بات کہی وہ حضرت علی کے بارے میں نہیں کہی دونوں کا اپنا مقام ہے لیکن اب تو خامش ہو گیا اہلِ بیت کے نام پر حضرت علی کی محبت کے نام پر اور یہ روایت مولا علی مولا علی کسی صحابی نے کسی سلف میں سے کسی نے کہا مولا علی یہ تو اپنی جگہ ہیں اس کی صحت اور سمجھ لیے زوف کی اختلاف کے باوجود جنہوں نے اس کو صحیح مانا ہے انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ حضرت علی کو مولا علی کہیں ہر جب بھی تذکر آئے مولا علی فرماتے مولا علی فرماتے یہ لقب دینا اس طرح سے اور ان کا نام آئے تو اس طرح سے لقب لینا یہ کہاں ہے اور شیعہ کی مشابہت ہم کیوں کریں من تشبہ بقوم فہو منہم جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے تو علی رضی اللہ عنہ کا اپنا مقام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اپنا مقام ہے اہل بیت کا اپنا مقام ہے مہاجرین کا اپنا مقام ہے انصار کا اپنا مقام ہے بدری صحابہ کا اپنا مقام ہے خدیبیاں میں جو شریک تھے ان کا اپنا مقام ہے ہر اعتبار سے صحابہ کا فتح مکہ سے پہلے والے اور بعد والے ہرے کا اپنا مقام ہے وَكُلَّن وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَةِ یہ دلیل کافی نہیں ہے آپ دیکھیں بہت یاد رکھنے کی چیز وَكُلَّن وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَةِ الْحُسْنَةِ کیا ہے جنت اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَةِ وَزِيَادَةِ جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لئے الْحُسْنَةِ ہیں اور زیادہ ہیں ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنہ میں روایت نقل کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے موقفاً یہ روایت زیادہ اصح ہے قَاكِ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَةِ اَيْ الْجَنَّةِ وَزِيَادَةِ رُؤْيَةُ اللَّهُ جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لئے بھلائی ہے یعنی جنت ہے اور زیادہ ہیں رُؤْيَةُ اللَّهُ اللہ کا دیدار اس لئے ایک اور روایت ہے جس میں جبریل نے بتایا کہ جنت میں یوم الجمعہ کو یوم المزید کہا جاتا ہے اس لئے کہ ہر جمعہ کو جنتی کو اللہ کا دیدار ہوگا شیخ اللہ البانی نے اس کو ذکر کیا ہے طبرانی میں اور ابن حبان میں جہاں تک مجھ کو یاد ہے حدیث ہے یوم المزید لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ وَلَدَيْنَا مَزِيدَ یوم المزید کیا ہے جس دن اللہ کا دیدار تو وَكُلْنَ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سب کے لئے اللہ کا وعدہ ہے الحسنہ کا تو جتنے بھی صحابہ ہیں چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیے ہوں یا فتح مکہ کے بعد فتح مکہ سے پہلے خرش کیا ہوں یا فتح مکہ کے بعد ان سب کے لئے اللہ کا وعدہ ہے سب جنتی ہے اب کیڑے نکالنا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت معاویہ کے بارے میں حضرت عثمان کے بارے میں فلان صحابی اور فلان صحابی کے بارے میں یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے یہ اس آدمی کا طریقہ ہے جس کے دل میں خرابی ہے ایک صحابی کا اعتماد ختم کرنا دوسرے صحابی پر بھی لے جاتا ہے اور ان کے بارے میں بدگمانیاں پیدا ہوتی کیونکہ صحابہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں واقعات میں آپس میں مربوط ہیں وہ لوگ تو ایک کا اعتماد ختم کرنا دوسروں کا بھی اعتماد ختم کرتا ہے صلف ہمیشہ سے اس معاملے میں الٹ رہے ہیں لیکن یہاں شبہ پیدا ہوتا ہے ایک اور اور بعض لوگ اس کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں اس کو یاد رکھئے ہم تو وہی بول رہے ہیں جو کتابوں میں آیا ہے کتنا بھولائے ہیں بھائی بخاری کی روایت ہے فلان کتاب کی روایت ہے ہم تو وہی بول رہے ہیں ہم تو نقل کر رہے ہیں یہ بولنا غلط ہوتا صحابہ کی شان میں گستاقی ہوتا تو پیچھلے لوگوں نے جو نقل کیا ان کے بارے میں بولو آپ انہوں نے نقل کیا اپنی عقل سے اس پہ کمنٹ نہیں کیا تو کمنٹ کر رہا ہے انہوں نے نقل کیا امانت کی وجہ سے جو واقعہ تاریخ میں ہوئے انہوں نے بتایا اس کو اور بعض کتابوں میں انہوں نے پہلے بتایا مقدمے میں میں جو نقل کر رہا ہوں اس کی سندوں کے ساتھ بتا رہا ہوں اب تمہاری ذمہ داری ہے چیک کرو صحیح بھی ہو سکتا ہے جوٹ بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے ابن جریر عطبری نے اپنی تاریخ میں پہلی بتا دیا ہے صاحب میں روایت کر رہا ہوں تم سند دیکھو چیک کرو کون چیک کرتا ہے سند اوقات ہے چیک کرنے کی سندوں کا علم ہے کون راوی کیسا ہے اتنی تو حیثیت نہیں ہے اور نہ علماء کی طرف رجوع ہے بس پڑھ لیا گوگل ٹرانسلیشن کر لیا ختم جو مطلب لینا تھا لے لیا یہ مسئیبت ہے یہ تو صلف نے اہل علم نے نقل کیا واقعات کو صحابہ کی جنگوں کو صحابہ کے آپس کی اختلاف کو اور کیا اچھے لوگوں میں اختلاف نہیں ہوتا ہے اگر اچھے لوگوں میں اختلاف نہیں ہوتا ہے تو قرآن کی اس آیت کو آپ ہٹائیں گے فَإِن تَنَا زَعَتُمْ فِي شَيْءِ تو اختلاف تو ہونا ہی نیچے اچھے لوگوں میں تو ہو تو اللہ نے بتایا تو ہوگا اس پر نہیں ڈاٹا ہوگا تو حل بتایا اس کا تو معلومہ کی اختلاف ہوگا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ اِخْوَانًا عَلَى سُرُرِ مُتَقَابِلِينَ جنت کی بات ہو رہی ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو دشمنی تھی جو خرابی تھی ناراضگیاں تھی اچھے لوگوں میں بھی زندگی بھر ناراضگیاں باقی رہتی ہیں قرآن کی آیت بتا رہی ہے اور جنت میں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو وَنَزَعْنَا جنت کی بارے میں اللہ فرمارا رہا ہے وَنَزَعْنَا ہم ہٹا دیں گے مَا فِي صُدُورِهِمْ ان کے دلوں میں جو ہوگا مِنْ غِلِّنْ غِلِّ ایک دوسرے کے لیے نفرت دشمنی ناراضگی اِخْوَانًا وہ بھائی بھائی ہوں گے ایک دوسرے کے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے تہنے دنیا میں وہ ایک دوسرے سے ناراض تھے ان میں اختلاف تھا لیکن جنت میں سب گئے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کبھی دو مسلمانوں میں اہل حق میں سے آپس میں کسی بات پر نئی بن پائی بھائی اس کی سوچا لگ اس کی سوچا لگ کسی مسئلے میں جگڑا ہو گیا زمین کا جگڑا ہو گیا کسی اصول کا جگڑا ہو گیا علمی اختلاف ہو گیا اور دور تک گیا ہو اس نے اس پہ کتاب لکھی اس نے اس پہ کتاب لکھی اس نے اس کا جواب جیا اس نے جواب جواب دیا ٹھیک ہے نئی ہوا حل گئے دونوں ناراض گئے دونوں ایک دوسرے سے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ جنتیوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا میں ایک دوسرے سے ناراض تھے اب کوئی آدمی اس بات کو ذریعہ بنا کر صحابہ کے باہمی اختلافات کو بنیاد بنا کر ان کی شخصیتوں کو آپس میں لڑا کر لوگوں میں انتشار پیدا کرے ان کے دلوں میں صحابہ کے بارے میں برائی پیدا کرنے کی کوشش کرے تو یہ آدمی گمراہ ہے وہ اپنے ماں اور باپ کے بارے میں باپ اور چچا کے بارے میں احسانی کرتا ہے گھر کی بات گھر میں رہنے تو بازار میں مت دے جاؤ تیرے باپ سے بڑھ کے صحابہ ہیں تیرے ماں باپ سے بڑھ کے صحابہ کا احترام ہے انہوں نے کھلایا پلایا اس نے تجھ کو صحابہ نے تجھ کو وہ علم پہنچایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جو تیری آخرت کی نجات اور سعادت اور فلاہ کا ذریعہ ہے انہوں نے نبی کا ساتھ دیا تیرے ماں باپ نے کس کا ساتھ دیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیر کھائے آپ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے آپ کے ساتھ بھوکے رہے آپ کے ساتھ خندقیں کھو دیں آپ کے ساتھ کیا نہیں کیا ان لوگوں نے اگر کچھ باتیں ان کی ہو جائیں ایسی تو اللہ رب العالمین ہے وہ اللہ جو ایک فاحشہ عورت کو ایک کتے کو پانی پلانے پر اس کی مغفرت کر سکتا ہے وہ اللہ صحابہ کی بعض لغزشوں کو ان کی اتنی پہاڑ جیسی نیکیاں کیا حیثیت ہے ان کے مقابلے میں اور آپ یاد رکھیں یہ جو بات بور رہا ہوں اس کو یاد رکھی ہے صحابہ کے بارے میں ان کی حیثیت تیہ کرنے کے بارے میں شیعہ کا مزدر تاریخ ہے اہل سنت کا مزدر کتاب و سنت ہے صحابہ کے بارے میں وہ اچھے تھے کہ برے تھے اس کا فیصلہ کرنے کے لئے دو مزدر ہیں ایک تاریخی واقعات دیکھو جنگ ہوئی حضرت عائشہ کی جنگ ہوئی حضرت علی کے ساتھ میں حضرت علی کی جنگ ہوئی موویہ کے ساتھ میں ان کا اختلاف ان سے ہسٹری اس کی روشنی میں اس صحابہ پر گفتگو کرتے ہیں اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے یہ نہیں یہ تو ہمارا مشاہدہ ہے اور انسان کی نقل کیوئی باتیں ہیں اس میں صحیح و ضعیف دونوں ہو سکتا ہے ہمارا مصدر اس کی گواہی ہے جو قیامت تک کے بارے میں جانتا ہے جو صرف عمل نہیں بلکہ انجام بھی جانتا ہے ہسٹری میں کیا ہے عمل انجام ہے اور قرآن و سنت میں کیا ہے انجام ہے تو انجام کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے کہ عمل کی بنیاد پر جس کا فیصلہ اللہ نے کر دیا جنتی ہے اب تم بیٹھے ہو دیکھو انہوں نے ایسا کیا صحیح نہیں تھے یوں نہیں تھے اللہ کے بندے اللہ نے جنتی فیصلہ کر دیا ان کا اب تو ان کے بارے میں بات کرے گا جس کا فیصلہ ہو گیا وہ ایسی ہو جیسے جو پاس ہو گیا اس کے پیپر چیک کر رہا ہے بعد میں وہ پاس ہو گیا وہ جاپ پہ بھی لگا تو پیپر چیک کر رہا اس کا ہے کیا نہیں بے اوقف آدمی ہے تو شیعہ کا جو مصدر ہے صحابہ پر گفتگو کرنے کا وہ تاریخ ہے اہل سنت والجماعت بولتے ہیں تاریخ و اریخ سب بازو کو رکھو اللہ نے کیا فیصلہ دیا ان کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فیصلہ دیا ان کے بارے میں اچھے تھے کہ برے تھے اچھے تھے بس ہو گئے ان کو ہمارا مشاہدہ غلط بھی ہو سکتا ہے ہم تک جو تاریخ پہنچی غلط بھی ہو سکتی ہے بلکہ آپ دیکھیں آدمی کا مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے اس کی ایک مثال اسی کورس میں دیتا ہوں آپ کو پانی اٹھا گے ہم لوگ پی رہے ہیں آپ میں اس لئے کیامرہ سامنے رکھے ابھی کیامرہ جو یہاں رکھا ہوا ہے لائف کرنے کے لئے وہ گھما کے ہیں سیلفی کیامرہ جس کو بولتے ہیں سیلفی نہیں سیلفی کیامرہ اس میں کیا ہوتا ہے جب آپ ریکارڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کھا کے دیکھو دائیں ہاتھ سے کیامرہ سامنے رکھے آپ کو دکھائے دے گا کہ آپ وہ آئینے کی طرح دکھے گا آپ اُلٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں دکھے گا اس میں اب کوئی آدمی اگر وہ ویڈیو دیکھے میں میری آنکھ سے دیکھا اُلٹے ہاتھ سے پانی پی رہے تھے سارے دنیا سم نہیں بھائی میں پروگرام میں شریک تھا میں دیکھا ہوں سیدھے ہاتھ سے پانی پی کیا دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا تو میں میری آنکھ سے ویڈیو دیکھا ہوں یہ دیکھ اب بول اب وہ اس کو ٹائم ٹرائیول کر کے پیچھے لے جا سکتا ہے اس کو کہ نہیں دیکھ درس میں دیکھ سیدھے ہاتھ سے پی رہے نہ نہیں وہ مان ہی نہیں اس کے پاس دلیل آپ کے پاس نہیں ہے اس کے پاس ویڈیو ریکارڈنگ ہے کہ ہم دونوں بھی شیخ بھی اور میں بھی الٹے ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں وہ کس کو دلیل مانے گا جو ویڈیو ہے حالانکہ ہم بائیں ہاتھ سے نہیں پی رہے ہیں الحمدللہ ہم لوگ دائیں ہاتھ سے پی رہے ہیں لیکن دیکھنے والا اپنی جگہ صحیح ہے ہے کہ نہیں وہ تو جو دیکھے گا وہی بولے اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ کیمیرا سلف ہی تھا وہ سیل فی کیمیرا ہے الٹا کیمیرا ہے اور اس سے ایسا ہوتا ہے جس کو معلوم ہے اسی کو معلوم ہے لیکن وہ مانے گا نہیں کیونکہ اس کے سامنے مشاہدہ وہی بتا رہا ہے نہیں بھائی الٹے ہاتھ سے پی رہے ہیں بائیں ہاتھ سے پی رہے ہیں قسم کھا کے بوروں میں دیکھا میری آنکھ سے وہ قسمیں کھائے گا تو غلط ہے کی نہیں وہ تو ایک آدمی کو اتنی بڑی غلط فہمی ہو سکتی ہے اس کی دلیل فالٹی ہو سکتی ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے دلیل صحیح ہے تو بعض اوقات انسان کا مشاہدہ بھی غلط ہو سکتا ہے تو ہم تو تاریخ میں کیا ہوا دیکھ رہے ہیں ابھی بیٹھ کے کیمرہ ہے ہمارے پاس سیلفی کیمرہ نہیں ہے ہم کو تو معلوم نہیں ہے کتنی توجیہات اس کی ہو سکتی ہیں کتنے معاملات اس کے کچھ کے کچھ چھپے رہ سکتے ہیں ہم سے کتنی روایتیں جھوٹی ہو سکتی اس کے اندر ہوا کچھ پہنچانے والے نے بتایا کچھ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں بیٹھ کے ایک آدمی یقین نہیں کر رہا آپ کی بات پر اور غلط فہمی اپتلا ہو رہا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بھی غلط جا رہا ہو غلط نتیجے پہ پہنچ رہا ہے جس کو دیکھا نہیں اس میں کتنی غلطی کے امکانات ہیں لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ جب اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فیصلہ دے دیا جب اللہ رب العالمین نے ان کے لئے جنت کا وعدہ کیا رضی اللہ عنہم وردو عنہ ان کے بارے میں صاحب بتا دیا اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی ہے تو کون ہوتا ہے ان کے بارے میں کلام کرنے والا تجھ کو حق نہیں ہے جس کی تعدیل اللہ تعالیٰ نے کی جس کی تعدیل آتینٹسٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہے تو ان پر جرح کر کے اپنے کو مجروع ثابت کر رہا ہے آدمی سورج پر تھوکے گا تو تھوک کہاں جائے گا یہ معاملہ ہے تو صحابہ کا احترام دین ہے صحابہ کا احترام دین ہے ایمان ہے اگر صحابہ کی شان میں گستاخی آدمی کرتا ہے تو آدمی کے دین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے سلف کا طریقہ یہی ہے سلف کا طریقہ یہی رہا ہے آئیے سلسلے میں ہم کچھ باتیں دیکھتے ہیں مسئلہ نمبر سولہ شیخ محمد ابن عمر بازمول حفظ اللہ کہتے ہیں تمام صحابہ یا کسی ایک صحابی پر بھی تعان کرنا سلف کا منحج نہیں سارے صحابہ کو على الاطلاق رد کر دینا ان پر تعان کرنا یا پھر کسی ایک صحابی پر بھی تعان کرنا تعان کرنا ان کی شخصیت کو مجروح کرنے کی ان کی اعتماد کو ختم کرنے کی بات کرنا یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے اس کی دلیلیں ہم دیکھیں گے کہ صحابہ کا مقام دین میں کیا ہے اور سلف کس طرح سے صحابہ کی تعظیم کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکری وتؤمنون باللہ سورہ آل عمران میں اللہ نے بات کری ہے تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے تم بھلائی کا حکم دیتے ہو برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں یہ کون ہے عبداللہ بن عباس جن کے بارے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کیا اللہم فقہ فی الدین وعلیم غتہ اویل اے اللہ اس کو دین کی گہری سمجھ دیں اور اس کو قرآن کی تفسیر کا علم دیں تأویل قرآن کی تفسیر کو کہتے ہیں کہتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت لنناس تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے کون ہیں یہ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ دین ہاجروا معن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من مکتہ الی المدینہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کی اصلاً یہ لوگ ہیں پھر طبعاً دوسرے آئیں گے لیکن اصل کون ہے اس کے مخاطب انہیں نکالا گیا ہے اخرجت لنناس اور یہ سارے لوگوں میں سب سے بہتر لوگ آپ دیکھیں جو امت کے سارے لوگوں میں سب سے افضل کون صحابہ صحابہ میں بھی افضل کون ہیں سارے صحابہ میں خلفہ راشدین اسی ترتیب کے ساتھ جس ترتیب سے وہ خلیف آتے ہیں اب چاروں کے چاروں آپ دیکھیں کون ہیں مہاجرے کے انصار میں سے ہیں مہاجرے تو معلوم ہے کہ تفضیل جو ہے یہ مہاجرین کی انصار پر ہے چاروں کے چاروں افضل ترین صحابہ یہ کون ہیں مہاجرے ہیں ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین تو کہا کہ تم بہترین لوگ ہو تمہیں لوگوں کیلئے نکالا گیا ہے کون ہیں یہ لوگ یہ وہ لوگ ہیں جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس روایت کو امام احمد بیحقی طبرانی حاکم اور ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں روایت کیا اور اس کی سند حسن ہے جامع بیان العلم میں بھی ابن عبدالبر نے اس کو روایت کیا ہے بقیہ ابن الولید کہتے ہیں قال لی الاوزاعی امام الاوزاعی بڑے محدثین میں سے گزرے ہیں شام کے محدث کہتے ہیں قال لی الاوزاعی امام الاوزاعی نے مجھ سے کہا یا بقیہ یا بقیہ لا تذکر احدا من اصحاب نبی کا الا بخیر کہا اے بقیہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی بھی صحابی کا تذکرہ سوائے خیر کے ساتھ اور کسی اور انداز میں مت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی کا تذکرہ کریں تو خیر ہی کے ساتھ کرنا شر کے ساتھ نہیں حمز اور لمز اور ان کے بارے میں بدزبانی اور تعان نہیں جس کسی صحابی کا تذکرہ کریں خیر کے ساتھ کرنا یہ کون کہہ رہا ہے امام الاوضعی امام الذہبی نے تذکرت الحفاظ میں یہ بات نقل کی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہاجرین کا مقام ہم نے دیکھا انصار کا دیکھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغد الانصار ایمان کی علامت انصار سے محبت ہے اور نفاق کی علامت انصار سے بغض ہے چھپیوی دشمنی ہے یہ بخاری کے الفاظ ہیں اور مسلم کے الفاظ کیا ہیں آیت المنافق بغد الانصار و آیت المؤمن حب الانصار منافق کی علامت ہے کہ وہ انصار سے بغض رکھتا ہے جو آدمی انصار سے بغض رکھتا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ منافق ہے جن لوگوں نے دیکھئے محبوب کا محبوب محبوب ہوتا ہے محبوب کا محبوب محبوب ہوتا ہے انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ بھی اس کے نزدیک محبوب ہوتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے بہت محبت کرتے تھے بلکہ ایک مقام پر آپ نے کہا کہ انصار جس وادی میں جائیں گے میں ان کے ساتھ جاؤں گا تو اور بہت ساری حدیثیں ان کے بارے میں ہیں تو آپ نے کیا کہا یہ منافق کی علامت ہے کہ وہ انصار سے بغض رکھتا ہے جن لوگوں نے اپنی جان اور مال کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پیش کیا جو چاہے لیجے آپ لالا کے خرش کیا آپ کی محبت میں اپنی جانیں پیش کر دیں اللہ کے دین کی خاطر کہ تیر آکے لگے تو نبی کو نہیں لگے میرے سینے میں جائتی آپ کے لئے جو لوگ ڈھال بنے جنہوں نے اپنے بچوں کو اور اپنی بیویوں کو بیوہ بنایا اپنے بچوں کو یتیم بنایا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے ہر مارکے میں اور کبھی کوئی کمی نہیں کی ان سے آدمی محبت نہ کرے تو کون آدمی ہی ہے جن کی قدر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جن کے ساتھ رہنے کو جن میں بقا کو آپ نے پسند کیا آپ مدینہ میں رہے اور جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی جن کا لقب اللہ نے ذکر کیا یعنی اللہ نے خود فرما وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ پہلے محاجرین کو ذکر کیا پھر انصار کو ذکر کیا کیونکہ ایمان لانے میں سبقت لے گئے تو آدمی ان سے محبت نہ کرے تو کون آدمی ہے تو کہا ایمان کے مومن کے علامت انصار سے محبت ہے منافق کے علامت انصار سے کینہ کا پٹ اور دشمنی ہے دل میں چھپیوی دشمنی ان کے اندر ہو تو یہ آدمی منافق ہے امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو رواد کیا ہے بلکہ صحابہ کو گالی دینا صحابہ پر تان کرنا صحابہ کو برا بولنا ان کی شان گھٹانے کی کوشش کرنا ان پر لان تان کرنا اس کے بارے میں کیا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منصب اصحابی جو میرے صحابہ کو گالی دے فَعَلَيْهِ لَعْنَتُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالْنَّاسِ اَجْمَعِينَ اس پر لانت ہے اللہ کی فرشتوں کی سارے لوگوں کی جو آدمی صحابہ کو برا کہیں ان کو گالی دے اس پر اللہ کی لانت ہے فرشتوں کی لانت ہے سارے لوگوں کی لانت ہے جو لوگ صحابہ پر لانتیں کرتے ہیں وہ خود اپنے اوپر لانت کر رہے ہیں وہ خود اللہ رب العالمین کی لانت کے حقدار ہو رہے ہیں محرم کے مہینے میں آپ دیکھیں شیعوں کو لانت کرتے ہیں صحابہ پر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ جھوٹی جھوٹی باتیں بولتے ہیں ان کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں ان کے بارے میں ان کی شان کو گھٹاتے ہیں اور کیا نہیں بولتے ہیں وہ بولنے لائق چیزیں نہیں ہیں بعض وقت اس طرح کی چیزوں کو نقل کرنا اس کا تعاون بن جاتا ہے گھٹیا باتیں ہیں اس لائق نہیں کہ اس کا ذکر کیا جائے تو یہ تبرانی کی روایت ہے جس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کا حال اور ان کا مال بتا دیا ہے ان کا انجام کیا ہے وہ ملعون ہیں جو صحابہ کو گالی دیں فضاری کہتے ہیں سئلہ عمر ابن عبدالعزیز عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ سے پوچھا گیا عن قتال اہل صفین اہل صفین کے قتال کے بارے میں صفین کی جنگ ہوئی حضرت علی و معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نماز کے درمیان اور دونوں بھی ہمارے بڑے صحابہ ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اور اونچا ہے لیکن وہ بھی صحابی ان کے پاس بھی اپنی فضیلت ہے تو کہا کہ ان سے پوچھا گیا اہل صفین کے بارے میں ان کی قتال کے بارے میں وَقَالَ تِلْكَ دِمَاؤن میرے ہاتھ اللہ نے محفوظ رکھے ان کی خون بہانے سے میں اپنی زبان سے ان کا گوشت چبا کر ان کا خون اپنی زبان اس سے آلودہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مومن کی غیبت کرنا مسلمان کی غیبت کرنا کیا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْضَ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِهِ مَيْتًا فَقَرِحْتُمُو تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے اور کیا تم میں سے کوئی بات پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائیں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائیں کیا اس بات کو پسند کرتا ہے کوئی فَقَرِحْتُمُو تم تو بہت نہ پسند کرتے ہو اس کو علماء نے کہا نمبر ایک بھائی اسلامی بھائی دو مردہ ایک تو بھائی کا دفاع کرنے والا یہ ہونا چاہیے تو یہی اس کا خون چبا رہا ہے اس کا خون اور اس کے گوشت سے اپنی زبان آلودہ کر رہا ہے دوسرے یہ کہ وہ مردہ ہے اپنا دفاع خود نہیں کر سکتا ہے تو مکلف ہے کہ اس کی حفاظت کرے اس کے آزا کو سنبھالے اور اس کو دفن کرے عزت احترام کے ساتھ تو تو اس کا گوشت چبا رہا ہے تو مردار حرام ہے مردار میں وہ انسان کا گوشت ہے اور زیادہ اس کا معاملہ سنگین ہے اور انسان سے بڑھ کر وہ تیرا بھائی ہے اور زیادہ سنگین ہے تو تم تو بہت ناپسند کرتے ہو اس کو تو غیبت کرنا ویسا ہے صحابہ کی غیبت کرنا کہا کہ میرے ہاتھوں کو اللہ نے محفوظ رکھا میں اپنی زبان خراب نہیں کرنا چاہتا یعنی کہا آؤ بیٹھو تھوڑا ڈسکس کریں گے حضرت معاویہ کے بارے میں کہا نہیں کیوں؟ اس میں ہماری آخرت کا کیا فائدہ ہے اس سے ہمارے دل آلودہ ہوں گے کیونکہ صحابہ میں جب اختلافہ کوئی یہاں ہیں کوئی وہاں ہیں یہ بھی اچھے وہ بھی اچھے اب ہم ان کے بارے میں گفتگو کریں گے ہو سکتا ہے زبان فسل جا اور کوئی بات ایسی نکل جائے جو اللہ کو پسننا ہو جو اللہ کو پسننا ہو اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں بندہ اپنی زبان سے ایک بات ایسی نکالتا ہے لا يلقی لہا بالن اس کی ذرہ پروانی کرتا ہے کہ کیا بول رہا ہے ہلکا سمجھتا ہے لیکن اس کی وجہ سے جہنم کی گہرائیوں میں پھیک دیا جاتا ہے ایک بات اپنی زبان سے ایسی نکالتا ہے خود اس کو ایمپورٹن نہیں سمجھتا ہے اس کو سیریس نہیں سمجھتا لیکن وہ اللہ کے نزدیک سیریس ہوتی ہے تم اس کو ہلکا سمجھتے ہو لیکن اللہ کے نزدیک کے بات بہت سنگین ہے بہت ممکن ایک انسان کے نزدیک ایک چیز چھوٹی ہو اس میں کیا بات ہے لیکن اللہ کے نزدیک کو بہت بھاری بات ہو تو ایک آدمی کیوں بولے بھائی جب لانت کر رہے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کیوں بات کر رہے ہیں ان کے بارے میں ایسی جس سے ہم لانت کے حقدار ہوں تو کہا کہ یہ خون تھے جن سے اللہ رب العالمین نے میرے ہاتھوں کو محفوظ رکھا میں اپنی زبان ان کے خون سے آلودہ نہیں کرنا چاہتا مطلب کیا کہ میں وفاق پا چکے ہیں میں اپنی زبانوں کو ان کا گوشت کھا کے خونی نہیں بنانا چاہتا میں یہ کام ان کی غیبت نہیں کرنا چاہتا ان کے بارے میں بری بات نہیں کرنا چاہتا جام بیان العلم میں ابن عبدالبر نے اس کو روایت کیا اور اس کی سند میں کوئی حرج نہیں لابا سب ہی عامر ابن شرحیل الشعبی کیا کہتے ہیں امام الشعبی رحم اللہ فرماتے ہیں دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں تفاضلت اليہود والنصارہ علی الرافضت بخصلت یہود و نصارہ ایک چیز میں روافض سے بہتر نکلے ہیں یہود و نصارہ گمراہ لیکن ان سے زیادہ خباست روافض میں آئی ایک چیز ان میں ایسی ہے جو اس میں ان سے بہتر ہیں یہود و نصارہ رافضیوں سے شیعہ میں بترین لوگ جو صحابہ پہ لانت کرتے ہیں ان کو برا بولتے ہیں تکفیر ان کی کرتے ہیں یہ روافض ہیں کہتے ہیں کہ تفاضلت اليہود والنصارہ علی الرافضت بخصلت یہود و نصارہ ایک معاملے میں ایک خصلت میں یہود روافض سے بہتر نکلے سئلت اليہود من خیر اہل ملتکم یہود سے پوچھا گیا تمہاری امت میں سب سے اچھے لوگ کون فقالت اصحاب موسیٰ علیہ السلام انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی سب سے اچھے لوگ ہم میں ہیں سب سے افضل و سئلت النصارہ من خیر اہل ملتکم نصارہ سے پوچھا گیا تمہارے دین میں تمہاری امت میں سب سے اچھے لوگ کون فقال حواری عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی حواریین سب سے اچھے لوگ تھے و سئلت رافضت من شر اہل ملتکم رافضہ سے پوچھا گیا تمہارے دین میں تمہاری امت میں سب سے شریر لوگ کون فَقَالُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب سے برے لوگ تو انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھیوں کا احترام کیا انہیں بہتر مانا روافظ نے کیا کہا ایک دو چھوڑ کے سب مرتد ہو گئے ہیں ایک دو چھوڑ کے سب مرتد ہو گئے ہیں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ دنیا کیلئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے تھے آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی جگہ قبضہ کر لیے ہیں خمینی وغیرہ نے اپنی کتاب میں لکھائے کہ جہنم سو سے سخت عذاب نعوذ باللہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ کو ہوگا آگ کی صندوقوں میں ان کو بند کر دیا جائے گا اپنی کتاب میں لکھا اس نے کونسی قوم ہے یہ کونسی قوم ہے تو فرماتے ہیں فقالوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم امروا بالاستغفار لہم فسبوہم کہا کہ ان کو حکم یہ تھا کہ صحابہ کے لئے مغفرت کی دعا کریں لیکن انہوں نے ان کو گالیاں دی ان کو برا کہا ان پر تان کیا ان کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کیا امام البغوی نے اپنی تفسیر میں بات نقل کیا امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا رأیتا سمجھئے اس کو اذا رأیتا احدا یذکر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسوء فاتہمہ علیہ السلام کہتے ہیں امام احمد کہ جب تُو دیکھے کسی شخص کو کہ وہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہا ہے اس کو اپنے اسلام میں ہی متحمہ اس کا اسلام آثنٹک نہیں ہے اس کے اسلام میں خرابی ہے اس کا اسلام صحیح نہیں ہے جس کو تُو دیکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر برائی کے ساتھ کر رہا ہے تو تُو اس کے اسلام کو معتبر مت مان فاتہمہ علیہ السلام اسلام کے بارے میں تُو یہ سمجھ کہ یہ تحمت کے لائق ہے یہ متحم ہے معتبر نہیں اس کی گواہ اسلام میں معتبر نہیں ہے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اصارم المسلول میں یہ بات نقل کی ہے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک بات صحابہ کے بارے میں بیان کی ہے اور امام مالک نے اس سے ایک بہت بڑا استدلال کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعِنْ أَخْرَجَ شَطْعَهُ فَآَذَرَهُ فَاسْتَغْلَضَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْضَ بِهِمُ الْكُفَّارِ سورة الفتح میں آیت نمبر انتیس میں اللہ فرماتا ہے کہ انجیل میں صحابہ کی مثال اللہ نے تذکرہ صحابہ کا تورات اور انجیل دونوں کتابوں میں کیا ہے ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی شان بیان کی جاری آسمانی کتاب میں ہے وہ کتنی پاکیزہ اور عمدہ شخصیتیں ہوں گی جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے اپنے نبی کی طرح ان کا بھی تذکرہ پچھلے کتابوں میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا ان کا تذکرہ نبی امی کا تذکرہ یہ پہلے تورات اور انجیل میں اپنے پاس پاتے ہیں تو جہاں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں تورات اور انجیل میں کیا وہیں آپ کے ساتھیوں کا تذکرہ بھی کیا جہاں ہمارے نبی کی شان ہے وہیں ہمارے صحابہ کی بھی شان ہے اور جس انسان کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واقعی سچی ہو اس کی محبت صحابہ کے لیے بھی ہوگی کیونکہ آپ اپنے صحابہ سے نفرت نہیں بلکہ محبت کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضہ ہے کہ آپ کے اہلِ بیعت اور عام صحابہ سے محبت کریں دونوں سے صرف اہلِ بیعت نہیں بلکہ سارے صحابہ سے اہلِ بیعت سے بھی کریں خصوصی طور پر کیونکہ آپ نے خاص ان کے بارے میں جتایا ہے میں اپنے اہلِ بیعت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں ان کا لحاظ رکھو ان کا خیال رکھو ان کی تعظیم کرو ان کی ضروریات کا خیال رکھو لیکن آپ نے صحابہ کی بھی تو تعظیم بتائی صحابہ کا بھی تو احترام اور مقام بتایا دونوں کا مقام ہے ایک کو لے کر دوسرے کو چھوڑ سکتے نہیں وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ اور ان کی مثال صحابہ کی ہے انجیل میں ان کا تذکرہ کیسے ہیں اس کی مثال اس پودے کی طرح جو زمین سے نکلتا ہے پھر اپنے تنے پر قائم ہوتا ہے سوئی اس کی نکلتی ہے اس کے بعد تھوڑا باہر نکلتا ہے پھر اپنے ڈالی پر یا ڈنٹھا لی جو بھی آپ اس کو کہیں سوک پر قائم رہتا ہے مضبوط ہو جاتا ہے اور پھر پورا پودے اور پیڑ کی شکل میں باہر نکلتا ہے فَاسْتَوَعَلَىٰ سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُرَّاعِ لِيَغِيْضَ بِهِمُ الْكُفَارِ اور وہ زرراع کو کسان کو وہ جو فصل نکلتی ہے لہلہاتی فصل وہ دیکھتا ہے تو اس کو بہت بھلی معلوم ہوتی ہے يُعْجِبُ اس کو بہت اچھی لگتی ہے اور آگے اللہ نے کہا لِيَغِيضَ بِهِمُ الْكُفَارِ تاکہ اللہ تعالیٰ کفار کو غصہ دلا ہے صحابہ ایک دم جیسے بلکل سوئی نکلتی ہے پودے کی اور پھر اس کے بعد سہمہ سمہ دبلہ پتلا ہاں پودہ ایک دم طاقت نہیں کوئی بھی اکھار سکتا ہے اس کو تمزور ہوتا ہے اس کے بعد پیڑ کی شکل اختیار کرتا ہے اب مضبوط ہو جاتا ہے قائم ہوتا ہے اس کو پکڑ کے بیٹنا نہیں پڑتا ہے بلکل پودہ قائم ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر اور بڑے پیڑ ہو جائے تو اور مضبوط ہو جاتا ہے کمزوری سے مضبوطی کی طرف ہو جاتا ہے اور جس نے ایک پودہ لگایا ہے وہ اپنی فصل کو ترقی کرتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے صحابہ کمزور تھے اللہ نے کیا فرمایا یعنی وَذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلٌ فِي الْأَرْضِ انتوم ہے وَذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ مُسْتَضَعْفُونَ فِي الْأَرْضِ کہ تم زمین میں کمزور تھے زمین میں کمزور تھے یَخَافُوْنَا اور دَرْتَخَافُوْنَا اَنْ يَتَخَطَّفَتْكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ تمہیں ڈر تھا کہ کہیں تمہیں لوگ اچک نہ لیں اللہ نے تم کو پناہ دی تو وہ شروع کا جو دعوت تھا صحابہ کا کمزوری کا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے قوت دی ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو قوی بنایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ پودہ بویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی پودے سے وَيُذَكِهِمْ ان کا تذکیہ کرتے ہیں کمزوری سے قوت کی طرف جاہلیت سے ایمان کے کمال کی طرف اسلام کے کمال کی طرف آپ نے ان کو پروان چڑھایا اولاد کی طرح آپ نے ان کو سکھایا آپ نے خود فرمایا میں تمہارے لئے باپ کی طرح ہوں تمہیں سکھاتا ہوں پیش آپ پاخانے سے لے کے حکومت کے شریع احکام تک آپ نے ان کو سکھایا یعجب الزرع کسان اس کو دیکھ کر اپنی فصل کو خوش ہوتا ہے آنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور صحیح ان میں روایت موجود ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ امام بنا کے کھڑا کیا اب آپ فرماتے ہیں کہ آپ بے ہوش ہو جاتے تھے اور طبیعت آپ کی خراب تھی آپ آنہی پا رہے تھے مسجد میں پھر ایک دن آیا کہ امام یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے ان کے پیچھے سارے صحابہ تھے جماعت سے نماز پڑھ رہے تھے آپ نے اپنے پردہ ہٹایا اور صحابہ کو دیکھا کیونکہ آپ کا دروازہ مسجد نبی میں کھلتا تھا تو آپ نے اسے پردہ ہٹایا اور صحابہ کو دیکھا اور آپ مسکرائے اور صحابی کہتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نہیں دیکھے اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی آخری حالت آپ کی کیا تھی محبت کے ساتھ صحابہ پر نظر ڈالی اور خوشت ہے آپ ان سے یعجب الزرع لیغیض بهم الكفار کسان تو اس فصل کو دیکھ کر اس کی قوت کو دیکھ کر اس کی برکت کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے کفار کیا ہو رہے ہیں اس فصل کو دیکھ کر اللہ فرما رہا ہے لیغیض بهم الكفار اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے رہا ہے اس لیے کہ ان کو دیکھ کے کفار کو غصہ ہے اس آیت سے امام مالک رحمتلال نے کیا استدلال کیا ہے ابن حجر حیتمی کہتے ہیں وَمِنْ حَدْهِ الْآیَةِ اَخَدَ الْاِمَامُ مَالِكُ فِي رِوَایَةٍ عَنْهُ بِكُفْرِ الرَّوَافِضِ الَّذِينَ يُبْغِدُونَ الصَّحَابَةِ اس آیت سے امام مالک رحمتلال نے استدلال کیا ہے روافض کے کفر کا جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں دشمنی رکھتے ہیں ان کے کفر پر استدلال کیا ہے قَالَ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ يَغِيدُونَهُمْ وَمَنْ غَادَهُ الصَّحَابَةُ فَهُوَا كَافِرَ کہتے ہیں اس لئے کہ روافض کا حال یہ ہے کہ صحابہ کا تذکرہ آتی ہے وہ لوگ غصہ ہو جاتے ہیں اور جن کو صحابہ کے تذکرے سے غصہ آئیں وہ کافر ہے کیونکہ اللہ نے کس کے لئے بیان کیا اس کو لِأَغِيدَ بِهِمُ الْكُفَارَ کہ کفار کو غصہ دلا ہے اللہ تعالی تو صحابہ سے جس کو غصہ آتا ہے اللہ نے بتا ہوا کون لوگ ہیں وہ کفار ہیں امام مالک کہتے ہیں کہ روافض کی تقفیر کی یہ دلیل ہے کہ صحابہ کے تذکرے پر صحابہ سے وہ لوگ بہت چھڑتے ہیں تو جو صحابہ سے چھڑتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے وَمَنْ ثَمَّ وَعْفَقَهُ أَشْشَافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ بِكُفْرِهِمْ اور فرماتے ہیں کہ امام مالک کی موافقت کی ان کے کفر پر امام الشافع رحمت اللہ علی نے بھی ہے یعنی دو لوگ ہیں بڑے اماموں میں سے امام مالک اور امام الشافعی جنہوں نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے روافض کے کفر پر استدلال کیا ہے وَوَعْفَقَهُ أَيْضًا جَمَعْتُمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ اور ابن حجر حیتمی ابن حجر اسقلانی ابن حجر حیتمی کہتے ہیں اور ائمہ میں سے ایک جماعت نے ان کی موافقت کی ہے اکہ دکہ کوئی نہیں ہے بلکہ کئی علماء نے اس آیت سے یہی استدلال کیا ہے کہ جو آدمی صحابہ سے چڑھتا ہو وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا جو آدمی صحابہ سے چڑھتا ہو وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا السوائق المحرقہ على اہل الرفض والضلال والزندق میں یہ روایت موجود ہے ابن کثیر احمد العالی نے بھی اس کو اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے اس آیت کے زمن میں کہتے ہیں وَمِنْ هَذِهِ الْآَيَتِ اِنْ تَزْعَ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَحِمَ اللَّهُ فِي رِبَایَتٍ عَنْهُ بِالتَكْفِيرِ الرَّوَافِضِ الَّذِينَ يُبْغِدُونَ الصَّحَابَةِ کہتے ہیں دلیل لی ہے جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں قَالَ لِأَنَّهُمْ يَغِدُونَهُمْ کہا اس لیے کہ یہ لوگ صحابہ سے غصہ ہوتے ہیں چھڑتے ہیں وَمَنْ غَادَ الصَّحَابَةُ فَهُوَ كَافِرٌ لِهَذِهِ الْآَيَةِ کہتے ہیں جس آدمی کو صحابہ سے غصہ آئیں چھڑ ہو جائیں وہ آدمی اس آیت کی بنیاد پر کافر ہے وَوَافَقَهُ طَائِفَةٌ مِّنَ الْعُلْمَاءِ عَلَى ذَالِكُ اور علماء کی ایک جماعت نے امام مالک کی اس مسئلے میں موافقت کی ہے وہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ ہاں امام مالک کی بات صحیح ہے ابن کثیر نے اسی آیت کے زمن میں اس کو ذکر کیا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں انہوں نے کہا کہ یَبْنَ اُخْتِ عروا سے کہا اے میری بہن کے بیٹے اُمِرُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِأَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَفَسَبُّوهُمْ انہیں حکم تھا لوگوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ صحابہ کے لئے استغفار کریں اگر کوئی لغزش ان کی ہے بھی تو اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائیں انہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ وہ صحابہ کے لئے مغفرت کی دعا کریں فَسَبُّوهُمْ تو انہوں نے مغفرت کی دعا نہیں کی بلکہ ان کو کیا کیا گالی دی صحابہ کو برا کہا امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے قاضی عیاز کہتے ہیں شرح مسلم میں امام نوی نے اس کو ذکر کیا ہے کہتے ہیں اَلَّاَهِرُ اَنَّهَا قَالَتْ هَذَا عِندَمَا سَمِعَتْ اَهْلَ مِصْرٍ اَهْلَ مِصْرَ يَقُلُونَ فِي عُثْمَان مَا قَالُو حتائشہ نے کب کہای ہے یہ اس وقت کہا جب انہوں نے اہل مصر سے سنا کہ وہ حضرت عثمان کو برا کہتے تھے وَهَلَ الشَّامِ فِي عَلِي مَا قَالُو اور اہل شام کی بات سنی جو حضرت علی کی شان میں گستاخی کرتے تھے وَالْحَرُورِيَّ فِي الْجَمِعِ مَا قَالُو اور حروریہ کی بات سنی جو سارے صحابہ کے بارے میں بولتے تھے مصر والے حضرت عثمان کی شان میں گستاخی کرتے تھے اور شام والے حضرت علی کی شان میں گستاخی کرتے تھے اور خوارج سارے صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے تھے جب ان کے سامنے بات آئی کہ لوگ ایسا ایسا کہتے ہیں حضرت عثمان کو حضرت علی کو یا صحابہ کو تو ان سب کی تردید میں دیکھیں حضرت علی سے جنگ ہو رہی ہیں لیکن کیا کہا ان کے دفاع میں کہا لوگوں کو حکم تھا کہ ان کے لئے مغفرت کی دعا کریں لیکن انہوں نے کیا کیا ان کی ان کو گالی دی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کا موقف خود یہ تھا آپسی اختلاف کے باوجود کہ ایک دوسرے کے لیے کیا کرنا چاہیے مغفرت کی دعا کرنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں اس مجلس کے لیے اتنا کافی ہے انشاءاللہ ہم نماز کے بعد بقیہ باتیں دیکھیں گے اقولو حادہ و استغفاللہ لیولاکو اللہ تعالی شیخ محترم مجزا کے خیراتہ فرمائے صحابہ کے تعلق سے بڑی ہی پیاری باتیں آپ کے سامے رکھی ہیں اور ایک بات آپ نے واضح طور پر سن لیا ہے کہ صحابہ میں سے کسی کی بھی تنقیص کرنا یہ حرام ہے صحابی کہتے ہی ہیں جنہوں نے جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دیدار کیلئے ایمان کی حالت میں تحفید ان کو صحابی کہا جاتا ہے کسی بھی صحابی کا انکار کرنا یا کسی صحابی پر تان کرنا یہ دراصل تمام صحابہ پر تان کرنا ہے جیسے ایک نبی کا انکار ایک نبی پر تان کرنا تمام نبیوں پر تان ہوتا ہے قرآن کے ایک آیت کا انکار کرنا تمام آیتوں کا انکار ہوتا ہے ایسے ہی کسی بھی صحابی پر تان کرنا تمام نبیوں پر تمام صحابہ پر تان ہیے ایسا نہیں کہ تمام صحابہ پر تان کریں گے تب پھر یہ غلط ہوگا اگر آپ نے ایک صحابی پر بھی تان کیا تو گویا کہ آپ نے تمام صحابہ پر زبان دراص کیا آپ نے تو یہ قائدہ آج آپ نے پڑھا ہے کہ تمام صحابہ جو ہیں سب کے سب عدول ہیں سب کے لئے اللہ رب العالمین جنت کا وعدہ کیا ہے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبداللہ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے امام ابن حضر رحمت اللہ علیہ سے ان سب سے مذکور ہے وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کو اللہ رب العالمین نے جو انہوں نے اللہ کے سل کے ساتھ ایک لمحے کے لئے عبادت کی ہماری پوری زندگی سے ان کی ایک لمحے کے بات دیتا ہے ہماری پوری زندگی کے مقابلے میں ایک لمحے کے لئے بھی ایمان کی حالت میں انہوں نے جو اللہ کے سل کا دیدار کیا یہ ہماری پوری ساری زندگی کی عبادت پر بھاری اور کافی ہے اتنا اونچا مقام ہے صحابہ کرام کا اور صحابہ کو چھوٹا بڑا کہہ کر کے ان کی تنقیش کرنا یہ روافظ اور جو یعنی غلط لوگ ہیں ان کا عقیدہ اور منحج ہے اور صرف روافظہ ہی نہیں بلکہ خوارج بھی ہیں جنہوں نے صحابہ کرام پر تان کیا ہے صحابہ کرام کا بھی انہوں نے تکفیر کی ہے صرف روافظہ تو ہی ہیں لیکن روافظ کے ساتھ ساتھ جو خوارج ہیں انہوں نے بھی صحابہ کرام کی تکفیر کی ہے وہ لوگ جنگ سفین وجو شریک ہوئے جنہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا ان تمام لوگوں کا اس کے بعد جو صحابہ سب کا انہوں نے انکار کیا سب کی تکفیر کی ہے تو یہ روافض اور خوارج کے درمیان قدر مشترک ہے کہ خوارج اور روافض دونوں صحابے کرام کے بارے میں تان کرتے ہیں تو یہ خوارج کا مناج ہے جو کسی بھی صحابی پر تان کرے یہ روافضی ہو سکتا ہے منافق ہو سکتا ہے صحابہ سے محبت کرنا ایمان ہے یہ اور ان سے محبت کرنا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا ہے ان سے بغض رکھنا کسی بھی ایک صحابی سے یا اللہ اور اس کے رسول سے بغض کرنا ہے لہذا اپنے عقیدے کی ہم اسرا کریں اپنی زبانوں کی حفاظ کریں اور ایسے لوگ جو آج صحابے کرام کے بارے میں تان کرتے ہیں ایسے لوگوں سے الگ رہیں ایسے لوگوں کی باتوں کو نہ سنیں اور نہ ہی ایسے لوگوں کی پروگراموں کے اندر جائیں اور جو ہے اپنے آپ کو انسان محفوظ رکھیں اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دیامین جزاکم اللہ خیر انشاءاللہ نماز کے فوری بعد پھر دوبارہ سلسلہ شروع ہوگا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ تشریف لائیں اور پھر شیخ کے در سے فائدہ اٹھائیں جزاکم اللہ خیر